اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورڈ رضا ورڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہے دل سے خیر مکتم ہے خواجہ دربار وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا جی ہاں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو نہیں جانتا ہوگا یا ان کی شخصیت کو نہیں جانتا ہوگا یا ان سے عقیدت نہیں رکھتا ہوگا شاید وہ کسی ہی مذہب کا شخص ہو میرے خیال سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں نہ جانتا ہو ایسے میں درگاہ خواجہ غدیب نواز سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس کی کافی زیادہ شیئرنگ واتس اپ اور فیس بک پر چل رہی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت خاص میسج ہے تو میں آپ تمامینوں سے موتبانہ گجارش کرتا ہوں کوئی ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ نہ کریں ورنہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہاں پر ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ اجمیر شریف سے آئی ہیں جس میں اجمیر کی عوام نے درگاہ نواز کے دیوان کا بھی بائیکارٹ کیا ہے جیسے کہ آپ لوگوں یہاں پر یہ بات کلیر کر دیں کہ این آر سی اور کیپ کا مسئلہ سارے ملک ہندوستان میں کافی زور سور سے چل رہا ہے اور لوگ اس کا جم کر کے ویروت کر رہے ہیں پروڈیسٹ کر رہے ہیں اور جامعہ ملیا کے بہار بھی لگاتار روز پردرشن چل رہے ہیں دھیلی میں یعنی ممالک کے الگ الگ جگہوں پر یہ پردرشن چل رہے ہیں اجمیر کی عوام نے درگاہ غریب نواز کے دیوان کا بھی بائیکارٹ کیا ہے ایسے دیوانوں یعنی مجاوروں صوفیاء خام اور مولویوں یعنی علماء سو کا بائیکارٹ ہونا چاہیے جو قوم کو لوٹتے رہے عمر بھر مگر ان کے درد میں درد مند نہ بنے دیوان صاحب آپ جن اولیہ سے اپنی نسبت قائم کر ملائی کاٹ رہے ہو ان کے نام پر صوفیاء نے اپنی زندگی توحید کی شمع میں پروانہ بنا کر نچھاور کر دی اور آپ اپنے غریبہ میں جھاکنے کی کوشش کرنا کبھی اپنی بغیرتی کم ہو جائے تو ضمیر جاگ جائے تو بول دینا اجمیر کی جنتہ نے جمعے کی نماز کے بعد اجمیر درگاہ کے مجابر زین اللہ الدین کا بھی پتلاف ہوگا جی ہاں یہ وہی اجمیر کے مجابر ہیں جو کی ملائی کارتے ہیں لوگوں کی جے میں کارتے ہیں لیکن آج وقت ایسا ہے کہ تمامی ملک کے لوگوں کو ساتھ آنا چاہیے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس وقت تمامی لوگ ساتھ بھی آ رہے ہیں ہم ان تمامی لوگوں کا شکر گزار رہے ہیں تہہ دل سے شکریادہ کرتے ہیں ایسے میں اپنی ہی قوم کے لوگ جو کی صرف تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے بک جاتے ہیں اپنے ضمیر کو بیچ دیا کرتے ہیں میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو کی صرف ذرا سے کچھ لالچ میں آگر کے اپنا ایمان بیچ دیا کرتے ہیں ایسا ہی انہوں نے کچھ دن بیان دیا تھا کہ این آر سی اور قیب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یعنی مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میں ان سے یہ کہوں کہ جو اور لوگ ساری دنیا میں سارے ملک میں یا غیر ممالک میں بھی اس کا پردرشن کر رہے ہیں پروڈسٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ پاگل ہیں کم دماغ ہے شاید ہی کم عقل رکھتے ہوں میرے خیال سے آپ کے اندر اتنا زیادہ دماغ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پہلی پر چل گیا یہ غلط نہیں ہے یعنی اور لوگوں ہیں وہ اندکار میں ہیں اندوشواس میں ہیں ارے بھائی میرا آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ خدا کے واسطے اگر کسی کے بارے میں نہ بول سکو تو کم سے کم زبان تو خاموش رکھو لیکن ایسے کلمات تو نہ بولو جس سے کہ کسی کے دل پر چھوٹ آئے جسے کہ آپ نے ذرا سے لالچ کے چکر میں آگر کہ کہہ دیا کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جہاں پر ہماری قوم کے لوگ مسلمان نوجوان ہندو نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کی جامعہ پر دہلی میں کئی جگہ اپنی پیٹو پر لادھیا کھا رہے ہیں کئی لوگوں نے اپنے ہاتھ گوا دیے کئی لوگوں کی آنکھیں چلی گئیں اور کافی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کس لیے صرف ہمیں اور آپ کو بچانے کے لیے تاکہ ہم اور آپ تمامی لوگ اس ملک ہندوستان میں سر اٹھا کر جی سکیں سر اٹھا کر رہ سکیں اپنا حق مانگ سکیں کیا ان لوگوں کو اپنی زندگی پیاری نہیں تھی یا جو آج چھوٹی چھوٹی بچی وہاں پر درشن کر رہی ہیں بھوکی پیاسی میں نے کئی ساری فوڈوز دیکھی ہیں تصویریں دیکھی ہیں میں نے وہاں پر دیکھا کہ پانچ دو دو تین تین سال کے بچے ان لیڈیز عورتوں کی گودیوں میں ہیں جو کی چوبیس چوبیس گھنٹے سے اپنی جگہ سے نہیں ہیلی ان کو پانی نصیب نہیں ہوا ان کو کھانا نصیب نہیں ہوا جبکہ آپ جانتے ہیں خواتین حضرات کا کام کیا ہوتا ہے خواتین حضرات کا کام ہوتا ہے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی اپنے گھر بالوں کی عزت کرنا لیڈیز کا کام یہ نہیں ہوتا روڈ پر آنا لیکن پھر بھی وہ ہم لوگوں کے لیے سڑکوں پر روڈ پر آ رہی ہیں لاتھیاں کھا رہی ہیں بھوکی پیاسی ہمارے اور آپ کے تمام ہی لوگ کے لیے بیٹھی ہیں اور آپ ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر ملائیاں مار رہے ہیں اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اینارسی کا کسی بھی مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کو ڈوب مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو ڈوبنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی میں تو بس اللہ رب العزت سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ایسے لوگوں کو عقل شعور عطا فرما اور نہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت موت دے دے تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو میرا یہ چھوٹا سا میسج بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہو تو اس کو صرف سواب کی نیست سے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیلیت سے ہوں گے ملتا ہوں لیکن کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ